موسیقی نرنگر موتی کی زیر قیادت آر ایس ایس حکومت نے اپنے غلی سیاست کے لیے ہندوتوہ نواز عدلیہ کے ساتھ گھڑ جوڑ کر کے معروف کشمیری حریت رہنما محمد یاسین ملک کے عدالتی قتل کا منصوبہ بنایا ہے اس بھیانک سازش کے تحت مودی حکومت کشمیر اور مسلم دشمنی کے لیے بتنام اپنی عدلیہ اور تحقیقاتی اداروں کو استعمال کر کے محمد یاسین ملک کو اسی طرح تختہ دار پر لٹکانا چاہتی ہے جس طرح ماضی میں دو معروف کشمیری آزادی پسند رہنماوں محمد مقبول بد اور محمد افصل گورو کو جھوٹے اور منگھڑت کیسوں میں پھسا کر بتنام زمانہ تحاڑ جیل میں پھانسی دے دی گئی محمد یاسین ملک ایک سال سے تہاڑ جیل کے ایک ڈیت سیل میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں بھارت کے ایک متصب عدالت نے انہیں ایک جھوٹے اور منگھڑت کیس میں عمر قید کی سزا سنائی ہے مودی حکومت نے اپنے مقروح اور خوفناک عزائم کے تحت بدنام زمانہ تحقیقاتی ایجنسی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی این آئی اے کے ذریعے دہلی ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرائی ہے جس میں عدالت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ محمد یاسین ملک کی عمر قید کو سزا موت میں تبدیل کیا جائے دہلی ہائی کورٹ نے ہندوتوان آسر کی ماں پر پہلے سے تیشدہ پلان کے تحت این آئی اے کی درخواست منظور کرتے ہوئے محمد یاسین ملک کو نوٹس پریری کر دیا ہے اور انہیں نو آگست کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے جب ظلموں ستم کے کوہ گرا روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم مہکوموں کے پاؤں تلے ہم مہکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ 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 کے گی اور اہلے حکم کے سرو پر محمد یاسین ملک کے عدالتی قتل کی سازج کے خلاف پوری دنیا میں کشمیری عوام سرا پہتجاج ہیں کشمیری عوام کا کہنا ہے کہ صفات مدی اپنے سیاسی فوائد کے حصول اور ہندو ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے اگلے الیکشن سے قبل جو دو ہزار چوبیس میں تیہیں محمد یاسین ملک کو پانسی دینا چاہتا ہے اور اس گھناؤنے مقصر لیے بھارتی عدلیہ کو استعمال کیا جا رہا ہے محمد یاسین ملک کو انتقامگیری کا نشانہ بنانے کے خلاف احتجاج کو جاری رکھتے ہوئے گزشتہ دنوں آزاد کشمیر میں مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیا گئے جن میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی خود کو زنجیروں میں جکڑے مظاہرید نے آزادی کے حق میں اور بھارت کے سنگدل اور مسلم دشمن حکمرانوں کے خلاف شدید ناربازی کی محمد یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے اپنے نظر بند شہر کو انتقام کا نشانہ بنانے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ محمد یاسین ملک کشمیر کی مضاحمتی تحریک کا استعارہ ہیں اور بھارت انہیں حق خود ارادیت کی جدو جہود کی خیادت اور کشمیریوں کی ترجمانی کرنے کے باعث راستے سے ہٹانے کی سازش کر رہا ہے ٹھیک ہے ایک سال پہلے میرے شوہر محمد یاسین ملک جو ایک عظیم کشمیری حریت رہنے میں ہیں ان کے خلاف جس قسم کا بدترین جوڈیشل مرڈر کا ٹرائل ہوا وہ دنیا کی تاریخ میں نہیں دیکھا ان کو ایک ہی لائف ٹائم کے اندر ایک ہی زندگی میں دو عمر قیدیں با مشکت قید اور سولیٹری کنفائنمنٹ قید تنہائی کی پنشمنٹ دیگی کیونکہ انڈیا کا پورا پلان ہے کہ ان کو مرڈر کر دیا جائے قید کے اندر یا تو قید میں مرڈر کیا جائے یا خدا نہ خواستہ ان کو فانسی دے دی جائے تو میں دنیا سے اپیل کرتی ہوں کہ ہندوستان کشمیر کی ہر جو بھرتی آواز جو ہے جو کشمیر کی حق خدرادیت کی بات کرتی ہے یون کی قراردادوں کے مطابق ان کو سائلنس کر دیا جاتا ہے تو میں ڈمانڈ کرتی ہوں کہ یاسین ملک کو اور جتنے بھی کشمیری حریت کے قیادت ہے یا جو عوام ہے کشمیری ان سب کو ریلیس کرانے کے لیے اپنا رول پلے کریں یہ نہ ہو کہ کشمیری سارے کے سارے قبرستان میں دفن ہو جائیں اور کشمیریوں کی کوئی آواز ہی نہ سنیں انہوں نے اقوام عالم سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیری سیانسی نظر بندوں کو بچانے کے لیے فوری اور ٹھوس اقتامات کریں موسیقی